اللہ امتی کی تجلی سے لگائے اللہ امتی کی تجلی سے لگائے سبحانہ وتعالیٰ شکریہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کے بارے مجھے اللہ حافظ نویز صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ کلام پیش کرنا ہے اور ایک اور کلام کا فرمایا تھا انشاءاللہ مصر وقت میں کوشش کرتا ہوں حاضری پیش کرنے کی محبت سے بے ساتھ ملکے پڑھئی ہے اللہ امتی کی تجلی سے لگائے دل کو عمت لائے انواز بنائے انواز بنائے ہوں غیلو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوں غیلو مدینے کی دل کو عمت لائے انواز بنائے ہوئے ہیں دل کو عمت لائے انواز بنائے ہشتیاں اپنی ہشتیاں اپنی بنا انواز بنائے انواز بنائے ہو کیا تو بیچو محمت کے تر آئے ہو کیا آپ بیچو محمت کے تر آئے دوپ سکتی نہیں کبھی دریاؤں کی تو یعنی میں جس کی کشتی ہو محمد کی پانی میں وہ کیا دوپے جو محمد کے دلائے مرے گئے حاضر و نازلوں نور مشر شیف پچھو حاضر و نازلوں نور مشر شیف پچھو شکر کرو تیرے ایبو کو چھپائے ہوئے ہے شکر کرو تیرے ایبو کو چھپائے ہوئے ہے ہلومتینے کی نجل گلی سے گزائے یہ ایک اشیر ہے اگر نویش صاحب فرما رہے تھے یہ ایسا کلام ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ابھی اس میں گرامی آتا ہے وہاں آپ کا وزیر ہوتا ہے اکلاب اشیروں سے بھرو رضی اللہ تعالی جن کوئی ایک خاص مقام نصیب ہوا حضور نبی کریم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو آسمان ہیں اور جو زمین کی وزیر ہیں وہ کون ہیں؟ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام نامی سے آج کی محصوم ہے اللہ تعالی آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کمارا پاک فرمایا ہے صدیق امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار بردبار میں آپ کے ساتھ ہی لکھتے ہوئے ہیں اور قیامت کے لئے تو ایسے ہی دون شخص کی یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں بائیں محمدانِ محشر کی طرف جا رہے ہوگے کہا کہ وہ منظر ہوگا آہ نام آنے سے نام آنے سے ستی کو مرکا نب پر نام آنے سے ستی کو مرکانب پر لئے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلا آئے مُنے ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلا آئے کوئی ہے تو بگڑتا ہے وہ پیلوں میں سلائے کوئی ہے تو بگڑتا ہے وہ پیلوں میں سلائے کوئی ہے نامانی سے نامانی سے نامانی سے ستی کو آنپ پر کوئی ہے تو بگڑتا ہے وہ پیلوں میں سلائے کوئی ہے تو بگڑتا ہے وہ پیلوں میں سلائے کوئی ہے تو بگڑتا ہے وہ پیلوں میں سلائے کوئی ہے بوسائے در سے انہیں روک نہ تو ہے در پاں بوسائے در سے انہیں روک نہ تو ہے در پاں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے پورے گہیں خود نہیں آئے کتے جانا کھیڑ مقدران دیں کوئی دن دولت دیں بات نہیں متجاں کھیڑ مکترانے کوئی دن دولت دی بات نہیں گئی دولتا والے ریم جندے مسکین نظارے ریم دے دنگیر آئے رہمان بھرائے کوئی اہل و مندین کی تجرلی سے گاہے کوئی کلام ایسا ہے جو مسیر الدین مسیر جہاں ریاض الجنہ بھی بیٹھ کر لکھا اور معروف کلام ماشاء اللہ بہت مشہور ہوا تو کیا لکھتے ہیں ہاں ایک جلک آج دکھا امد خزران امد کی ایک جلک آج دکھا دکھا دور سے دیدار کو آئے ہوئے گا ہے کچھ بھی گا دور سے دیدار کو آئے ہوئے گا ہے کبر کی نیند سے اتھرنا کوئی آسان نہ تھا ہاں کو ایک نگز میں دکھا 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 ہاں کو ایک نگز میں دکھا 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 آئے ہوئے گا ہے کیوں نہ پڑھا آتے آمال کا پاری ہو نصیبی اب تم کی سانتے سرکار میں آئے ہوئے ہیں اب تمی